اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر ملاوٹی دودھ سپلائے کرنے والوں کے خلاف پنجاب فود آثورٹی کی کاروائیاں جاری راولپنڈی ڈیوزن میں دو ہزار سات سو باسٹھ لیٹر دودھ تلف اور ایک لاکھ اٹسٹھ ہزار کے جرمانے آئیت دی جی پنجاب فود آثورٹی کے مطابق راولپنڈی میں پچیس سو لیٹر اٹک میں سنتس لیٹر جہلم میں پچیس لیٹر جبکہ چکوال میں دو سو لیٹر دودھ تلف کیا گیا ہے استماعباد موٹا ویٹول پلازا پر ناکے لگا کر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی جال سازی پر سات سپلائرز کو بھاری جرمانے کیے گئے دی جی فود آثورٹی نے بتایا کہ جہلم میں قواعد و زوابط کی خلاف ورزیوں پر دو گاڑیوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی چکوال میں دودھ بے پانی کی ملاوٹ پر دو گاڑیوں کو جرمانہ کیا گیا اٹک پر ملاوٹی دودھ کی سٹورج پر چھ سپلائر کے خلاف ایکشن لیا گیا دی جی فود آثورٹی کا مزید کہنا تھا ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن ونڈبل ٹو تھری پر رابطہ کریں